بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز وفاقی دارالکومت اسلام آباد سیکٹر ایپ سکس سے برائی راست ناظرین اس وقت میں سیکٹر ایپ سکس میں موجود ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر احتجاج جاری ہے یہ وفاقی ملازمین ہیں جن کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے ہماری تنخاؤں میں دو سو فیصد اضافہ کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ گلے میں تمام چیزیں جو ہے سبزیاں روٹی تمام چیزیں ڈال کر تو یہ یہاں پر سرابہ احتجاج ہیں اور پورے پاکستان سے یہ ملازمین یہاں پر اسلام آباد پہنچے ہیں پنجاب ایڈوکیٹر اسوسییشن جو ہے اس کے تحت یہ لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں پورے پاکستان سے ینگ پیرامیڈیکل اسوسییشن ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو یہاں پر ملازمین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں احتجاج جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے احتجاج کس سلسلے میں جاری ہے جی کیا ڈیمانڈ ہے کیا مطالبہ ہے ساڑھے مطالبہ تو پورے چیتے جا میں آگے سامنے ساڑھی اٹھ سال جاری روے گی ساڑھے مطالبہ جتاں پورے نہ ہوئے اسی میں ہی روانگے سال بڑھا پیاس سال بیچے ہی روانگے مگر اسی تنوٹ سوکونا ساڑھے ترخواں دیش ازاثہ کیتا ہوئی ہمارے بچے نہیں پلتے ہم نے اپنے بچوں کو پالنا ہے ہمارے بچوں کو خودکشی سے بچایا جائیں ہمارے بچوں کی روٹی کے لیے ہمیں ہماری تنخواں بڑھائی جائیں ہمارے حق ہمیں دیا جائیں ہمارے بچے بھوکے مار رہے ہیں ہمیں کوئی ماہر سے ماہر وہ لا کر دے وہ ایسے وزیرہ خزانہ لا کر دے جو ہماری تنخواں میں ہمارے آٹھ بچوں کے لیے بجٹ بنا کے دے ہم ہماری روٹی پوری نہیں ہوگی ہم خودکشی کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارا جب تک حق نہیں ملے گا ہم اپنے حق لے کر جائیں گے ہم نے وہاں بھی مر رہا ہے ہم نے یہاں بھی مر رہا ہے یہ سر اے 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 جی بتائیں بتائیں جی 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 سر پہلے نوٹی فائی پرسنٹ کے لئے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اس میں جو پنجاب تھا یا باقی صوبے تھے ان کو ڈریکشن دی گئی تھی کہ وہ اپنے سورس سے جو ہے وہ ان کو کامو ڈیٹ کریں ملازمی ان کو اس میں انہوں نے اس نوٹیفکیشن کو بگاڑا اور اس کی کلیریفکیشن دے کے جو ایک حکیر الانس ہیلتھ کے ملازمی لے رہے تھے بارہ سور پر ہیلتھ سیکٹر ریفارم الانس اس کی مد میں جو ہے وہ بلکل بھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پہلے بھی نہیں دیا گیا سامنے نہیں رکھے اور ایک زبانی کلامی بات کر کے ملازمین کو ٹالنے کی کوشش چی گئی ہے جبکہ سیٹوں پر بیٹھے حکمران یہ بھول چکے ہیں کہ طاقت جو ہے وہ ملازمین ہیں طاقت عوام ہیں انشاءاللہ ہمیں عمران خان صاحب نے پور امن احتجاج سکھایا ہے ہم نے ان کی قیادت میں پور امن احتجاج سکھا ہے اور ہم پور امن احتجاج کریں گے اور ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا جب تک ہمارے مقاصد حاصل نہ ہو گئے ہم انشاءاللہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے باقی ملازمین بھی متحد ہو رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مہگائی کے تناسب سے ہلتھ رسک الانس دیا جائے ہلتھ پرفیشنل الانس دیا جائے کرونا الانس دیا جائے جیسا کہ باقی چھوبوں کے اندر جیسا کہ سندھ ہے اس میں مل رہا ہے اور مہگائی کے تناسب سے سو پرسنٹ دنکھاہوں میں اضافہ کیا جائے اور جتنے بھی ملازمین ہیں ہم انشاءاللہ ہم متحد ہیں کوئی بھی حکمران سیٹوں پر بیٹھے آفیسر اس بھول میں نہ رہیں کہ ہم ان کو ٹرخا دیں گے ہم دھلا دیں گے ہم نے شیلنگ پی سیکھی ہے ہم آپ کیا کہیں گے اس معلے سے جینا ہوگا مرنا ہوگا ہم لوگ آج ایک مقام پہ ایک فورم پہ اکٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سب لوگ آج اکٹھے ہیں ابھی ہماری تعداد ہمارے کافلے پہنچ رہے ہیں اور اس قدر غربت کا عالم ہے کہ بس ہم زندہ ہیں خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں مہنگائی کا تناسب دیکھ لیں ہمارا مطالبہ ناجائز نہیں ہے اور ایسا کیڈر جو پور امن کیڈر ہے ایم سی ایج ٹیکنیشن ال ایچ ویز وہ بچیاں جو آٹھٹھ ماہ تنخواہ ان کو نہیں مل رہی آئی آر ایم ان سی ایج کی بچیاں کیا وہ انسان نہیں ہیں کیا ان کے گھر بچے نہیں ہیں اس قدر ظلم اس قدر ظلم ہماری خواتین ہر گیڈر کی خواتین ہمارے ڈپارٹمنٹ کی عورتیں ہمارے ٹیچرز ہمارے ریلوے کا ڈپارٹمنٹ فورڈ ڈپارٹمنٹ ہر ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ کا ہے وہ اس ٹائم پیس رہا ہے گورنمنٹ سے ہم اپنا حق لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جب تک کوئی نوٹیفکیشن کوئی ایتھنٹی کوئی چیز نہیں دی جاتی ہم یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ان کا یہ کہنا ہے دو سو فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور اسی لئے یہاں پر تمام گورنمنٹ کے ملازمین موجود ہیں اور احتجاج جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ دیگر جو پورے پاکستان سے لوگ ہیں وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ سرکاری ملازمین موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس مہنگائی کے دور میں موجودہ تنخواہوں سے غزارہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر گلے میں روٹیاں ڈال کر جو ہے وہ یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور پنشنوں کا مطالبات منظور کیا جائیں پنشنوں کے پنشن میں سو فیصد دعافہ کیا جائیں بیمار اور پنشنوں کا میڈیکل سو فیصد کیا جائیں جس طرح ملازمین کو ایدوں پر اید لاؤنس دیا جاتا ہے ایک 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 طرح اید لاؤنس پنشنوں کو بھی ایک ایک پنشن اید لاؤنس دیا جائیں بڑا پا لاؤنس دیا جائیں اچھا یہ بتائیں جی آپ نے گلے میں روٹیاں ڈالی ہوئی ہیں احتجاج جو ہے وہ کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے دیکھیں منگیائی پانچ سو پرسن سے بھی اوپر چلی چکی ہے ہم لوگ بھوکے پیاسے مارے ہیں گی کی قیمت چار سوٹ بے کلو چلی گئی ہے اور چینی سوٹ بے کلو چلی گئی جو ڈالے ہیں وہ چار چار سوٹ بے کلو جا رہی ہیں یہ پنشن والے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ گریب ہیں ان کی پنشن کا پتہ کریں گے ان کی پنشن میرا خیال کہہ رہا ہے کمو بے پندہ سے بیس آر ہوگی یہ جو میرے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں میں وزیرہالہ سے پیل کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھوتے سے چلے کیونکہ وہ اپنے آپ میں سمجھوتا نہیں کر رہا اس کا ہم دائرہ وسیق کر رہے ہیں ہمارے دوست پیچھے سے اور بھی آ رہے ہیں کافدے رواں دوائیں میں وزیرہالہ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ تمہاری سیٹوں کا ہمیں کوئی وزن نہیں ہے ہم غریب ہیں انشاءاللہ اپنا ڈٹ کے آنے سے حق لیں گے یہ جو ارزانہ کی بنیاد پر گیر کی قیمت دن با دن اوپر جا رہی ہے اس کو پیچھے واپس دے جے جو ریڈ تھا پہلے کا وہی ریڈ لے کے آئے آپ کی ریلی اب کہاں جا رہی ہے یہ ریلی ڈی چوک جا رہی ہے یہ ڈی چوک کی در روان دمائے ہیں انشاءاللہ اپنے حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں ہم تو وزیر آدم سے یہ پیل کرتے ہیں آپ کا تو پتہ بھی نہیں ہم توڑیں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں کریں گے ہم اپنے ایمان سے آئے ہیں ایمان سے جائیں گے جو ہمارا حق کے ہاں میں دے بابا جی آپ نے یہ گلے میں ساری دعائیاں کہ یہ سارے ڈیپیاں ڈالی ہوئی ہیں آپ کا کیا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے حکومت کو لینا نخون ہوش نخون لینے چاہیے اس عمام بہت بہت پریشان ہو چکی ہے ہر چیز مہنگی ہے کوئی چیز سستی کو نہیں ہسپالوں میں چلے جاؤ بڑے بڑے محلہ بنا دیئے ایک ساں کی دوائی نہیں ملتی گریبوں کو گریب طلب طلب مر جاتے ہیں بسروں میں پڑے آج جا کے دیکھ سکتے ہو پیروغل مہنگا دال مہنگی سبتیاں مہنگیاں کھانا پینہ انہوں نے گریبوں کو حرام کرتے ہیں روٹی گریب کو روٹی ملتی گریب لوگ خود کسیاں کر رہے ہیں ہم بھی انشاءاللہ اپنا حق لے کر جائیں گے یہاں ہم اس سے کوئی ڈرد ہم سے اللہ سے ڈرتے ہیں ہم اللہ کے دوقع پر یہاں آئے ہیں اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے یہ اللہ کچھ بھی ہے ہمارے سامنے ہمیں جنگل لنے گے امام حسان حسان ہمیں جنگل لنے گے انشاءاللہ ہماری جیت وقت اللہ ہماری جیت دے گا انشاءاللہ اللہ پاس سب تفضل فرمائے یہ ناظرین مہنگائی کے خلاف یہاں پر احتجاج جاری ہے میرا کیامرہ دکھائے گا ابھی یہ ریلی جو ہے خاصی بڑی ریلی ہے جو اس وقت ڈی چوک کی طرف جو ہے وہ رمہ دمہ ہے اور یہاں پر بھی پورے پاکستان سے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اس راپر احتجاج ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں اس میں دو سو فیصد جو ہے وہ اضافہ کیا جائے یہاں پر خواتین بھی موجود ہیں ہماری بیسک پیہ میں زم کیے جائیں تاکہ ہمارے بچے خوشحال ہو سکیں اور ہم آسانی سے اپنی روزی کما سکیں روڈ کے دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ملازمین سٹرپر احتجاج ہیں جی آج آپ آجیں آپ سے بھی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے ناظرین جو احتجاجی مظاہرہ ہے اور درنا جو ہے وہ جاری ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بشر دکھائیے گا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جو ہے ریلی وہ اس وقت رما دما ہے پورے پاکستان سے یہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے سرخ اور نیلے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں اور یہ لوگ یہاں پر دیکھیں یہاں پہ ان کے قائدین یہاں پہ موجود ہیں اور وہ اپنے مطالبات جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ منظوری تک جو ہے وہ یہاں پہ رہیں گے کیا کہیں گے جی آپ اس حوالے سے آل پاکستان کلرک اسوسییشن اور دیگر تنظیموں نے جو کل نو فروری کو ملک بھر سے کافلے جب ہمارے چلے تو رات گئے حکومت نے ہماری تنخواہوں اور مرات میں اضافے کا اعلان کر دیا اور مختلف چینلز پر مختلف چینلز پر ہمارے اعلان کر دیا کہ دھرلہ ختم کیا جائے ہم نے پندرہ فیتہ اضافہ کیا ہے لیکن ہماری قیادت نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آمباد پہنچے آپ واپس نہ جائیں اور ہمارے جو دیگر مطالبات ہیں جس میں ہمارے اڈھاک ریف ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اڈھاک ریف بنیازی تنخواہوں میں سم کیا جائے اور حاضر سرز ملازمین کے بجائے ریٹائر ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے پچھلے دفعہ بھی اضافہ نہیں جائے گیا ریٹائر ملازمین پر گروپ انشورنز پر اضافہ نہیں اور دیگر جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ان پر ہاں میں سکیر روائز ہونے ہیں دیگر مطالبات ہیں ان پر ہمیں کوئی ڈسکس نہیں کی گئی صرف پندرہ فیصد تنخواہوں میں جو اضافہ کیا ہے وہ ناکافی ہے ہمارے تمام قیدین اب متحد ہیں اجلاس ہو رہا ہے اور ڈی چو کی طرف ہمارا جو کافلے ہیں جاری ہیں انشاءاللہ جو قیادر فیضلہ کرے گی اگر وہ ہم تسلیم کریں گے جب تک ہمارے مطالبات اور ہمیں سکول ٹیچر آرگنائزیشن کا میں ظلم زفر آباد کا جنرل سیکری ہوں ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر زفر آباد سے بہت بڑے کافلے کی صورت میں آئے ہیں ہمارے مرکزی قائد صدار تاصف شہین صاحب جو چالیس ہزار اسادزہ کے نمائندہ نمائندہ ہیں وہ بھی مارے ساتھ تشریف لائے ہیں ہم بھی سکیل اپ گرڈیشن کے جو ہمارا ایک الیکشن کے اندر کیا جائے جو دو دار نو کی پالیسی کے تحت انہیں جو حق ہے انہیں دیا جائے انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر شہر اقتدار کے اندر اپنے بھائیوں ملازمین کے ساتھ ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے جب ان کو ضرورت پڑے گی نقال کریں گے پورے اداد کشمیر کے سارے حسادہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ جد و جہد جاری ہے جب تک انشاءاللہ سورج تلونی ہوگا فتح کا ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں جی بلکل آپ سے ان سے بات ہو گیا ابھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت جو ملازمین یہ ساپہ احتجاج ہیں پورے پاکستان سے ملازمین یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر کس قدر ملازمین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انمنی سازہ پاکستان کا مرکزی سیکریٹی جنرل اشتیاق احمد آپ سے محاتب ہوں تو اہم حکومت کے شکر گزار ہیں لیکن مہنگائی کے لحاظ سے یہ ناکافی جو اعلان کیا گیا ہے مہنگائی کے لحاظ سے ابھی صحیح نہیں ہے جتنی مہنگائی اس لحاظ سے سکیل ریوائز ہونے چاہیے ڈاک ریلیف جتنے زم کر کے اور میڈیکل فیسٹیلیز کو بڑھانا چاہیے رینٹ آوس بڑھانا چاہیے اور ہمارا میڈیکل علاؤنس تاکہ ملازمین سکھ کا سانس ریس کے یہ صبح سے شام تک دیوٹی کر کے تنہا کے لحاظ سے یہ تھوڑے تو زیادہ ہو تو تاکہ یہ آرام سے اپنے دیوٹیز کر سکے اور پریشانی کا شکار نہ ہوں لیکن یہ بھی جو پندرہ فیصد کیا ہے ہم ریمان باجوہ صاحب کے اور ان کی ٹیم کے اور ہم بھی ان کے شانہ پشانے ہم شکر گزار ہیں کہ پندرہ فیصد جو اکومت نے بڑھایا اور ہماری گزارش ہے کہ سوبو میں بھی جلد جلد اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ ان کی بیچینی ختم ہو سکے تمام پاکستان سے آنے والے جتنے بھی ملازمین ان کو خوش حمدیت حکومت پاکستان نے تنخواہ میں اضافہ کیا لیکن کہنا ہے کہ مجودہ مہگائی کے دور میں یہ اضافہ جو ہے یہ ناکافی ہے اور تنخواہوں میں تقریباً دو سو فیصد جو ہے وہ اضافہ کیا جائے کیونکہ مجودہ مہگائی کے دور میں تمام لوگ جو ہے وہ بلبلہ اٹھے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خواتین کی بھی کثیر تعداد اس وقت موجود ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین بھی اس احتجاج میں مردوں کے شانہ بشانہ موجود ہیں اور ان کا بھی یہ کہنا ہے یہ تمام سرکاری ملازمین ہیں جو پورے پاکستان سے اس وقت یہاں پر موجود ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ دو سو فیصد جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے جبکہ غزشتہ رات جو ہے پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا تھا ملازمین کے یہ کہنا ہے کہ پندرہ فیصد اضافہ جو ہے وہ نامنظور ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پورے سیکٹر ایف سکس میں پورے پاکستان سے آئے ہوئے ملازمین جو ہے وہ اضافہ احتجاج ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین یہاں پر موجود ہیں یہ بھی پورے پاکستان سے آئی ہوئی ہیں یہ تمام وہ سرکاری ملازمین ہیں جن کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان سے اس وقت لوگ موجود ہیں اور ریلی جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف جو ہے وہ موو کر چکی ہے اب یہ لوگ ڈی چوک پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غزشتہ رات پندرہ فیصد جو تھا وزارت خزانہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ تمخواہیں جو تھی وہ بڑھا دی گئی تھی جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پورے پاکستان سے آل پاکستان کرک اسیوسیشن کے فورم پر اگیگہ کے فورم پر تمام ملازمین کسی بھی شعبہ زنگی سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اپنے بچوں کے حقوق کے لئے یہاں پر آئے ہوئے تھے حکومت وقت نے ہمیں پندرہ پرسنٹ کا جو اعلان کیا ہے اس پر حکومت وقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے اس اقدام سے ہمارے اونٹ کے موں میں زیرہ ڈالا جاتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیکس فیل کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو اڈھاک تنخائیں ہیں جو چار پانچ سالوں سے پسی ہوئی ہیں اس کو ریگولائز کر کے ہماری پوسٹوں کو اپگریڈ کر کے جس قدر ملک میں مہنگائی ہوئی ہے اس ریشو سے عام ملازم کی تنخواہ جو کلاس فورم ملازم ہے مارا بیلدار چپراسی ایک سپائی ایک فوجی اسی تنخواہ اس لیول پر بڑھائی جائے تاکہ ہمارے ملک میں ایک استحقام پیدا ہو سکے ہمیں ایک گورنمنٹ کے کسی فورم سے کوئی شکفہ نہیں ہے ہمیں مہنگائی کے فورم پر شکفہ ہے حکومتیں مہنگائی کو کنٹرول نہ کر کے ملازمین کو بہت بڑے مسائل سے دو چار کر دیتی ہے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کی محبت ہے ملازموں سے ہم آپ کی ہی ٹیم تھے لیکن معاشی بدحالی نے ہمیں یہاں پر لاکر پورے پاکستان سے یہاں پر ہم پہنچے ہوئے ہیں اور آج ہم صرف شکریہ کے لئے آئے ہوئے ہیں آپ کے پندرہ پرسنٹ کے لئے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جون کے بجٹ میں ہمارے تمام اڈھاک ریلیف زم کرتے ہوئے بیسک پر ایڈزیسٹ کریں گے ہاؤسرینڈ بہتر کریں گے کنونسلوز بہتر کریں گے اور اپنے ملازمین کو اپنے پاکستان کی مضبوط ریڈ کی ہٹی کی حصے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں ہم پاکستان چلانے والے لوگ ہیں ہم پاکستان بچانے والے لوگ ہیں ہم استقام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں مجید اباسی بہاولپور آجی ناظرین آپ نے گفتگو سنی یہاں پر سرکاری ملازمین جو پاکستان بار سے آئے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ فیصد جو اضافہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے اس کو خوشائند کہتے ہیں لیکن دو سو فیصد اضافہ کیا جائے اتنی تنخواہ میں مہنگائی کے اس موجودہ دور میں غزارہ ہونا ناممکن ہے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا فاقی دارالکم اسلام آباد سے جو آپ برائے راست دیکھ رہے تھے امیم نیوز پار اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ شبانہ تعالیٰ آپ کا نیکے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ